موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابی اجمعین اما بعد قیامت کا جب دن ہوگا دور دور تک کوئی سایا نہ ہوگا میدان محشر میں لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا ایسے میں آپ تصور کریں کہ ہمیں سائے کی کتنی اشد ضرورت ہو سات خوش نصیب لوگ جن کے بارے میں آپ نے سنا ہے عرش الہی کا سایا جنہیں نصیب ہوگا انہیں میں سے ایک خوش نصیب بندہ وہ بھی ہوگا جس نے چھپکے چھپکے اللہ کی راہوں میں صدقہ دیا ہوگا ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس نے صدقہ کیا ہوگا اور چھپایا ہوگا حتی اللہ تعالی ما شمالوہ ما تنفق یمینوہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا ہوگا کہ دائیں نے کیا خرچ کر دیا تو خبر اس کے کہ ہمیں صدقے کی فرصت نہ ملے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہوں میں خرچ کریں صدقہ و خیرات کریں اپنی گاڑھی کمائی سے اللہ جللہ شان ہو جو خالق و مالک ہیں رازق ہیں وہ خود حکم دے رہے ہیں ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جہاں کوئی تجارت نہیں چلے گی نہ دوستی چلے گی نہ شفاعت چلے گی صدقے کے بارے میں ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عرش الہی کا جو سایہ ہوگا اور سات خوش نصیبوں کو وہ سایہ ملے گا یہ بات عام طور پہ لوگ جانتے ہیں لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہم جو صدقہ کرتے ہیں اس صدقے کبھی ہمیں سایہ نصیب ہوگا اور اس صدقے کے سائے کے نیچے وہ ہوگا جو مومن دنیا میں صدق و خیرات کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے قیامت کے دن مومن کا صدقہ اس کے لئے سایہ بنے گا اس حدیث کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں مرثد بن عبداللہ مزنی صدق و خیرات کا انہیں اتنا شوق تھا اور صدقے سے اتنی محبت تھی کہ جب مسجد آتے نماز پڑھنے کے لئے تو کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کے لئے اپنی آستین میں چھپا کے لائے ایک دن گھر میں کچھ نہیں تھا تو پیاز اپنی آستین میں چھپا کے لائے اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اسے صدقہ کر دیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ پیاز کیوں لے کر آئے تھے اس سے تو آپ کے کپڑے بدبودار ہو گئے ہوں گے کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے جب سے یہ حدیث سنی ہے کہ قیامت کے دن مومن کا صدقہ اس کا سایہ بنے گا جب سے میں کوئی نہ کوئی چیز روزانہ صدقہ ضرور کرتا ہوں جب بھی مسجد آتا ہوں یزید بن ابو الحبیب کہتے ہیں کہ یہ اہل مصر میں سے تھے مرسد بن عبداللہ نماز میں بہت پہلے مسجد میں آتے تھے اور صدق و خیرات کا بڑا احتمام کرتے تھے کبھی گندم کبھی خجور کبھی روٹی کبھی جو اور کبھی کچھ نہیں پاتے تو پیاز لے کر کے آ جاتے اللہ اکبر اتنی محبت تھی میرے بھائیو صدق و خیرات کے لیے قوانٹیٹی پہ دھیان مت دیجئے کہ زیادہ کوئی بھاری چیز ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیں اگر نہیں کچھ ہے ایک خجور ہے یا آدھی خجور ہے وہی دے کر کے ہم جہنم سے چھٹی لے لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتقو نارا ولو بشق تمرہ جہنم سے بچ جاؤ چاہے آدھی خجور اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر کیوں نہ ہو اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا من تصدق بعض لطمرت من قصب طیب پاکیزہ کمائی سے اگر کوئی ایک خجور بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہے اور اللہ صرف طیب اور پاکیزہ چیز کو ہی خبول فرماتے تو اللہ جللہ شان ہو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اس صدقہ کو چھوٹی سی چیز ہے خجور ہے لیکن اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں پھر اس کی پرورش کرتے ہیں جیسا کی تم میں سے ایک آدمی اپنے بچھرے کی پرورش کرتا ہے اور پھر اس صدقے کو بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ پہاڑ کی طرح کر دیتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیامت کے دن ہمیں سایہ نصیب ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہوں میں صدق و خیرات کریں جو روزیاں اللہ ہمیں عطا کرتا ہے اس میں اللہ کے بندوں کو بھی دیں اللہ کے راہوں میں بھی خرچ کریں تاکہ ہمیں کل قیامت کے دن پشتانا نہ پڑے وصل اللہ علیہ نبینا محمد و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی